آفتاب عالم صاحب کا سوال جی کے پی کے سے بہت ہی حام سوال ہے پوچھتے ہیں ہم صاحب یہ بتائیے عدالتوں میں حلف اٹھایا جاتا ہے اس کی شریح حیثیت کیا ہے اگر جھوٹا حلف اٹھایا جائے تو شریح حکم اس کا کیا ہوگا جی متعدد احادیث میں صحیح احادیث میں یہ بات آئی ہے کہ شرک کے بعد جو کبیرہ گناہ ہے وہ الیمین الغموز جھوٹی قسم ہے اور خاص کر وہ جھوٹی قسم جس سے کسی کا حق تلف کیا جائے یہ تو اور بھی سنگین گناہ ہے اور متعدد روایات میں اس کے بہت زیادہ قباہت بیان ہوئی ہے اور اس گناہ کے بہت زیادہ سنگینی بیان ہوئی ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ عدالتی سسٹم کا مدار ہی گواہ اور قسم پر ہے تو اگر یہ چیزیں جالی ہو جائے تو پھر عدالت کے تحت جو انصاف ملنا ہوتا ہے لوگوں کو وہ انصاف کے بجائے ظلم میں بدل جائے گا اور پورے معاشرے میں اس کے منفی اثرات ہوں گے جو معاشرے کی تباہی کا سبب ہے یہ بہت ہی سنگین گناہ ہے اور اس سے اجتناب سخت قسم کا جو احتیاط ہے وہ ضروری ہے لازم ہے